پدائش ارتیس باب انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ یہودہ اپنے بھائیوں سے جدہ ہو کر ایک ادلامی آدمی کے پاس جس کا نام ہیرا تھا گیا اور یہودہ نے وہاں سوہا نام کسی کینانی کی بیٹی کو دیکھا اور اس سے بیعہ کر کے اس کے پاس گیا وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے ایر رکھا اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام اونان رکھا پھر اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیلا رکھا اور یہودہ کذیب میں تھا جب اس عورت کے یہ لڑکا ہوا اور یہودہ اپنے پہلوٹھے بیٹے ایر کے لیے ایک عورت بیعہ لیا جس کا نام تمر تھا اور یہودہ کا پہلوٹھا بیٹا ایر خداون کی نگاہ میں شریر تھا سو خداون نے اسے حلاک کر دیا تب یہودہ نے اونان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جا اور دیور کا حق ادا کر تاکہ تیرے بھائی کے نام سے نسل چلے اور اونان جانتا تھا کہ یہ نسل میری نہ کہلائے گی سو یوں ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا تو لزافہ کو زمین پر گرا دیتا تھا کہ مبادہ اس کے بھائی کے نام سے نسل چلے اور اس کا یہ کام خداون کی نظر میں بہت برا تھا اس لیے اس نے اسے بھی حلاک کیا تب یہودہ نے اپنی بہو تمر سے کہا کہ میرے بیٹے سیلا کے بالک ہونے تک تو اپنے باپ کے گھر بیوہ بیٹھی رہ کیونکہ اس نے سوچا کہ کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح حلاک نہ ہو جائے سو تمر اپنے باپ کے گھر میں جا کر رہنے لگی اور ایک عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ سوا کی بیٹی جو یہودہ کی بیوی تھی مر گئی اور جب یہودہ کو اس کا غم بھولا تو وہ اپنے ادلامی دوست ایرہ کے ساتھ اپنی بھیڑوں کی پشم کے کترنے والوں کے پاس تمنت کو گیا اور تمر کو یہ خبر ملی کہ تیرا خسر اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے تمنت کو جا رہا ہے تب اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور برکہ اڑھا اور اپنے کو ڈھانکا اور اینیم کے پھاٹک کے برابر جو تمانت کے راہ پر ہے جا بیٹھی کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلا بالک ہو گیا مگر یہ اس سے بیعہی نہیں گئی یہودہ اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی کس بھی ہے کیونکہ اس نے اپنا موں ڈھانک رکھا تھا سو وہ راستہ سے اس کی طرف کو پھرا اور اس سے کہنے لگا کہ ذرا مجھے اپنے ساتھ مباشرت کر لینے دے کیونکہ اسے بلکل نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی بہو ہے اس نے کہا تو مجھے کیا دے گا تاکہ میرے ساتھ مباشرت کرے اس نے کہا میں ریوڑ میں سے بکری کا ایک بچہ تجھے بھیج دوں گا اس نے کہا کہ اس کے بھیجنے تک تو میرے پاس کچھ رہن کر دے گا اس نے کہا تجھے رہن کیا دوں اس نے کہا اپنی مہر اور اپنا بازو باندھ اور اپنی لاتھی جو تیرے ہاتھ میں ہے اس نے یہ چیزیں اسے دیں اور اس کے ساتھ مباشرت کی اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور برکہ اتار کر رنڈاپے کا جوڑا پہن لیا اور یہودہ نے اپنے ادلامی دوست کے ہاتھ بکری کا بچہ بھیجا تاکہ اس عورت کے پاس سے اپنا رہن واپس منگائے پر وہ عورت اسے نہ ملی تب اس نے اس جگہ کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ قصبی جو اینیم میں راستے کے برابر بیٹھی تھی کہاں ہے انہوں نے کہا یہاں کوئی قصبی نہ تھی تب اس نے یہودہ کے پاس لوٹ کر اسے بتایا کہ وہ مجھے نہیں ملی اور وہاں کے لوگ بھی کہتے تھے کہ وہاں کوئی قصبی نہیں تھی یہودہ نے کہا خیر اس رہن کو وہی رکھے ہم تو بدنام نہ ہوں میں نے تو بکری کا بچہ بھیجا پر وہ تجھے نہ ملی اور قریباً تین مہینے کے بعد یہودہ کو یہ خبر ملی کہ تیری بہو تمر نے زنا کیا اور اسے چھنالے کا حمل بھی ہے یہودہ نے کہا کہ اسے باہر نکال دو کہ وہ جلائی جائے جب اسے باہر نکالا تو اس نے اپنے خسر کو کہلا بھیجا کہ میرے اسی شخص کا حمل ہے جس کی یہ چیزیں ہیں سو تو پہچان تو سہی کہ یہ مہر اور بازوبند اور لاتھی کس کی ہے تب یہودہ نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے سیلا سے نہیں بیہا اور وہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا اور اس کے وضع حمل کے وقت معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں اور جب وہ جننے لگی تو ایک بچے کا ہاتھ باہر آیا اور دائی نے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں لال دورہ باندھ دیا اور کہنے لگی کہ یہ پہلے پیدا ہوا اور یوں ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ پھر کھینچ لیا اتنے میں اس کا بھائی پیدا ہو گیا تب وہ دائی بول اٹھی کہ تو کیسے زبردستی نکل پڑا سو اس کا نام فارس رکھا گیا پھر اس کا بھائی جس کے ہاتھ میں لال دورہ باندھا تھا پیدا ہوا اور اس کا نام زارہ رکھا گیا موسیقی موسیقی موسیقی